دو سو چھتیس نسابی درسی کتب کو ہم نے ایک ایک لفظ ہمارے ممبران نے دیکھا اس کا مطالعہ کیا اس کو پڑھا اور آج میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن کتابوں کو متحدہ علماء بورڈ نے کلیئر کیا ہے ان میں کوئی فرقہ ورانہ مواد کسی مذہب یا مسلک کی توہین وہ شامل نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کو اسلامی تاریخ ملے گی اس میں آپ کو نظریہ پاکستان ملے گا اور جو ویئن ہے وزیر آزم صاحب کا کہ ایک سا نساب تعلیم تو پہلی کتاب کلاس سے پانچوی کی کلاس تک جو کتابیں ہمارے پاس اب تک آئیں ہم نے تین سو چھبیس کتب کو جو ہے وہ کلیئر کیا ہے متحدہ علماء بورڈ نے مختلف اداروں عدالتوں حکومتی وزارتوں کی طرف سے آنے والے دو سو آٹھ کیسز میں رہنمائی کی ہے اور اس عرصہ کے دوران ہم نے انتالیس اجلاس کیے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ متحدہ علماء بورڈ ایک اعزازی باڑی ہے اور اس میں اکثر اجلاس جو ہیں وہ ہم نے اس میں حکومت سے بھی تعاون نہیں لیا بلکہ میں اپنے ممبران کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور بعض اوقات صرف اپنی مدد نہیں ہماری مدد بھی کی کہ اس اجلاس کے حوالے سے جو احتمامات تھے وہ بھی ممبران نے جو ہے وہ کیے صرف اس جذبے سے کہ اللہ کریم راضی ہوں اور ہم اپنے وطن کی خدمت کر سکے متحدہ علماء بورڈ نے شکایت سل قائم کیا اور علماء مشایخ کے لیے رابطہ سل قائم کیا اور ہم نے اس عرصہ کے دوران روزانہ کی بنیاد پر متحدہ علماء بورڈ کے دفتر نے اگر ہم انت میں جائے تو ہزاروں شکایت یا ہزاروں ایسے معاملات ہوں گے جن میں ہم جو علماء کی یا امہ خطبہ کی ہم خدمت کر سکے وہ ہم نے کی ہے موسیقی